اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے سامنے اس بات کو باضح فرمایا کہ قیامت والے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ لوگ جو اعمال کر کے لائیں گے اس کی جزا اور ان کی سزا ان کے اعمال کے مطابق ان کو دی جائے گی اصولی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے دنیا میں تکالیف برداشت کی ان کو پہلے فارغ کر دیا جائے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں مسکنت کی زندگی گزار کر گئے ہوں گے وہ لوگ جو انتہائی مسیبت کی زندگی گزار کر گئے ہوں گے وہ دوسرے لوگوں کی نسبت جنت میں پانچ سو سال پہلے داخل کر دیا جائیں گے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے زندہ رکھنا تو مسکینی کی حالت میں موت دینا تو مسکینی کی حالت میں اور میرا حشر کرنا تو مسکینوں کے ساتھ کرنا اور دوسری طرف وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی سے بغاوت کرتے ہیں سرکش ہوتے ہیں اور ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے معاملے کو اللہ سبحانہ وتعالی ایک تو مؤخر بہت زیادہ کیا جائے گا لیٹ کر دیا جائے گا حتیٰ کہ یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے اور ترلے کریں گے کہ اللہ سے کہا جائے کہ اللہ ہمارا حساب شروع کرے اور جس دن اللہ سبحانہ وتعالی موت کو بھی زباہ کر دیں گے موت کو بھی موت دے دی جائے گی اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے کبھی تم پر موت اور بیماری نہیں آئے گی ایسے ہی جہنمیوں سے بھی یہ بات کہہ دی جائے گی یہ وہ وقت ہوگا جب ہر کافر یہ کہے گا کہ یا لی تنی کنتو ترابا ہائے کاش کے میں مٹی ہوتا قیامت کے جو ابتدائی حالات ہیں ان کی ایک جلک اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیات میں ہمیں دکھائی کہ سور میں پھونکا جائے گا اور جتنے بھی اجسام ہوں گے وہ یکہ یک اٹھ کر اپنے رب کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے اللہ رب العالمین کی طرف وہ دوڑیں گے اور ساتھ ہی منظر کو بدل کے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ وہ وعدہ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے اور رسول تمہیں اس کے بارے میں بتایا کرتے تھے اب اگر تم لوگ اپنے عامال کی جزا کے بارے میں دیکھو تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کر رہا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور جو تم عامال کرتے رہے ہو تمہیں اسی کا بدلہ مل رہا ہے ظاہر سی بات ہے میرا بھائی کہ آپ زمین میں اگر گندم کا دانہ ڈالیں گے تو آپ کو بدلے میں چاول نہیں ملنے لگا آپ کو گندم ہی ملے گی اس لیے یہ دنیا دار العمل ہے یہاں پر آپ جو بو کر جائیں گے جو کر کے جائیں گے اس کا بدلہ آپ کو مل کر ہی رہنا ہے وہ چاہے فوراں مل جائے وہ چاہے کئی سالوں کے بعد ملے اللہ سبحانہ وتعالی کے اصول اس کی حکمت یہ ہماری سمجھ سے بہت انچی باتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے جس کا مقابلہ ہماری عقلیں نہیں کر سکتی اب یہاں پر ایک دوسرا منظر ہے پہلے تو اللہ نے یہ دکھا دیا کہ خوشیاں تب ہی مکمل ہوتی ہیں کہ جب انسان ساری زندگی رب کا نام لیتا رہے رب کی تصمیحات بیان کرتا رہے آجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہے لوگوں کے تانے گالیاں برداشت کرتا رہے اپنے رب کے لیے جھکا رہے تو وہ اللہ اسے جنت کے اندر داخل کر کے ایسی خوشیاں اور نعمتیں اتا کرے گا کہ اس سے اپنی پچھلی زندگی کا خیال تک نہیں آئے گا اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی بیویاں اور اس کی اولادیں اس کے ساری ساتھ ہوں گے اور اس کی ہر خوشی مکمل تب ہو جائے گی جب رب رحیم کی طرف سے اس پر سلامتی بھیج دی جائے گی لیکن ایک دوسرا رخ بھی ہے تصویر کا وہ یہ ہے کہ کئی لوگ اس دن الگ کر دیے گائیں گے بعض نے یہاں پر ترجمہ کیا ہے کہ مجرموں سے کہا جائے گا کہ مومنوں سے الگ ہو جاؤ یہ ایک معنی درست ہے ویسے اگر ہم دیکھنے پہ آئیں تو اس آیت کے ہم چھے معنی کر سکتے ہیں کتنے معنی کر سکتے ہیں چھے معنی ہم اس کے کر سکتے ہیں سب سے پہلا معنی تو مشہور ہے جو کہ میں نے ذکر کیا ترجمے میں بھی بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ مجرموں آج اہل ایمان کی صفوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ یعنی ان کے اندر گس گس کر کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرو قرآن چھے کے چھے معنی کی انشاءاللہ تفسیر بھی بیان کرتا ہے حدیث میں بھی آتی ہیں یہ جو پہلا معنی ہے کہ مجرموں کو کہا جائے گا کہ آپ ان سے الگ ہو جاؤ یہ صورت الحدید میں تفسیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا اس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سارے کے سارے اپنے نیک آمال کے نور میں آگے بڑھتے جائیں گے ان کے آگے بھی نور ہوگا اور ان کے پیچھے بھی نور ہوگا اور ان کے لئے خوش خبری ہوگی اس دن جنت کی اور اس دن ان کے نور کی روشنی میں گسنے کے لئے کئی منافق مرد اور کئی منافق عورتیں بھی آ دائیں گی اور ان کے ساتھ گتھن گتھا ہو کر یعنی ایک ملغوبہ سا بن کر ان کے اندر گس کر اپنے آپ کو چھپا کر جنت میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک مقام ایسا آئے گا فَا بُورِ بَبَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَابُ ان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی اور یہ منافق لوگ الگ ہو جائیں گے اور نیک لوگ الگ ہو جائیں گے یہ وہ مقام ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ یاد رہی اللہ نے کافروں کا ذکر نہیں کیا مجرموں کا ذکر کیا اور مجرم جو اللہ رب العالمین کی بغاوت کرتا ہے جرم کرتا ہے اور پھر اقرار بھی کر لیتا ہے مان بھی لیتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے وہ اس مجرم کی فرسک میں شامل ہو جائے گا جرم میرا بھئی ہم بھی کرتے ہیں جرم ابلیس نے بھی کیا تھا لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اور اس کے جرم میں فرق یہ ہے کہ ہمارے دن میں خیال آ جاتا ہے کہ اللہ ہم نے تیرے لیے جرم تو کیا تھا لیکن اللہ تو غفور الرحیم ہے تو معاف کر دے اے اللہ تیری نافرمانی ہوگی تو معاف کر دے وہ ابلیس اور ابلیس کے ماننے والے وہ اپنی زبان سے جملہ نکالتے ہوئے ان کو موت پڑ جاتی ہے وہ توبہ نہیں کر پاتے ہیں اللہ ہمیں ایسی بدبختی سے محفوظ فرمائے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ اور انتیاز کا معنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ آگ اور پانی میں انتیاز ہے یعنی فرق ہے دن اور رات میں انتیاز ہے دو چیزوں میں انتیاز کیجئے یعنی ہر چیز کو الگ الگ کر دینا ایک اس کا معنی ہم نے یہ کہا کہ ایمان والوں کو اور کافر لوگوں کو منافق لوگوں کو مجرم لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار بنے پھرتے ہوں گے لیکن ان کے پاس ایمان موجود نہیں ہوگا ان کو اللہ رب العالمین ایمان والوں سے یہ الگ کر دیں گے مثلا کیسے ہوگا کہ ایک آدمی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا رہا لوگوں کو سمجھاتا رہا لوگوں کے بارے میں اچھی باتیں کرتا رہا لیکن قیامت والے دن اس کے دل کی جو قیفیات تھی وہ اللہ نے واضح کر دی اب اس کے دل کو اور اس کے معاملات کو الگ کر دیا دائے گا اور نیک مخلص لوگوں کو الگ کر دیا دائے گا یہ وہ شخص ہے جس کی سزا اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ ہوگی اس کے پیٹ سے انتڑیاں باہر نکلیں گی اور یہ ان کے گرد گدے کی طرح چکر لگانا شروع کر دے گا لوگ اس کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے تو تو ہمیں بڑی اچھی باتیں بتایا کرتا تھا تو یہ آگے سے جواب دے گا ہاں میں تمہیں بتایا تو کرتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تیسرا معنی اس آیت کا یہ ہے اے مجرموں آج کے دن تم الگ الگ ہو جاؤ اس کی تفسیر میں صحیح بخاری کی روایت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عیسائیوں کو الگ کر دیں گے ہندووں کو الگ کر دیں گے یہودیوں کو الگ کر دیں گے مجوسیوں کو الگ کر دیں گے چاند کی پوجہ کرنے والوں کو الگ کر دیں گے گویا جو جو جس جس کٹیگری میں آ رہا ہوگا اللہ ہر کفر کے جتھے کو الگ الگ کر دیں گے بات کی سمجھ آ رہی ہے یعنی یہود کا الگ گروہ بن جائے گا عیسائیت کا الگ بن جائے گا مجوسیت کا الگ بن جائے گا دہریوں کا الگ بن جائے گا غرض یہ کہ دنیا میں جس جس حالت میں بھی کفر موجود ہے اللہ رب العالمین سب کو الگ الگ کر دیں گے اور یہی سے مومن بھی الگ ہو جائیں گے صحیح بخاری کی اسی روایت میں کل میں نے اشارہ بھی دیا تھا آخر پر کہ اللہ کا دیدار ہوگا اور یہ بڑی لمبی روایت ہے اسی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دن پھر لوگوں سے کہا جائے گا کہ بھئی چلو اپنے اپنے معبود کے پاس چلے داؤ اپنے اپنے معبود کے پاس چلے داؤ تو چاند کی پوجہ کرنے والے چاند کے پیچھے لگ کے چلے جائیں گے سورج والے سورج کے پیچھے جائیں گے بتوں والے بتوں کے پیچھے چلے جائیں گے پیچھے رہ جائیں گے ایمان والے لوگ اور اس میں بھی دو قسمیں ہیں یعنی منافق بھی اور مخلص مسلمان بھی ان کے پاس ایک آئے گا آنے والا اور وہ آ کر کہے گا an arabikum میں تمہارا رب ہوں تو منافق لوگ کہیں گے کہ ہاں تم ہی ہمارا رب ہے اور وہ اس کو سجدہ کر کے جہنم کا اندن بن جائیں گے پھر ایک آنے والا آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں ایمان والے کہیں گے کہ نہیں تم ہمارا رب نہیں ہے تم ہمیں اپنی نشانی دکھا وہ کہے گا آنے والا کہے گا کہ کیا نشانی ہے تمہارے رب کی تو ایمان والے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہمیں قرآن میں پڑھایا تھا اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنی پندلی سے کپڑا ہٹا کر ایمان والوں کو اس کا ددار کروائیں گے تو وہ آنے والا جب اپنی پندلی سے کپڑا ہٹائے گا تو در حقیقت وہ اللہ رب العالمین ہی ہوں گے اور ہر ایمان والا اس پندلی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے گا سوائے اس بدبخت کے جو دنیا میں بے نماز رہا اس کی پشت کولہ تختے کا بنا دیں گے وہ گر پڑے گا وہ سجدہ نہیں کر سکے گا یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آتی ہے اس کا ایک معنی جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ نے کیا کہ ایمان والوں کو کافروں کو اور پھر کافروں کے جتنے گروہ ہیں ان سب کولہ گلت کر دیا جائے گا چوتھا معنی چوتھا معنی اس کا یہ ہے کہ پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی کہ ایمان والوں کے ساتھ ان کی بیلیاں بھی جنت میں داخل ہوں گی جب بیلیاں داخل ہوں گی تو اللہ رب العالمین فضل فرمایا ہماری اولادوں کو بھی جنت میں داخل کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن کوئی حسب نصب کام نہیں آئے گا ہم نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں اے اللہ جو بھی بڑی جد والا ہے بڑی برادری والا ہے بڑے نصب والا ہے اس کی نصب داری تیرے ہاں اس کو بچا نہیں سکتی تو یہ بندے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے انچے ہیں ہماری رشتے داری بڑی ہے ہم نے پچھلی سورہ سباہ کے اندر بھی یہ بات پڑھی تھی کہ کافر کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال زیادہ اور ہمارے بیٹے زیادہ ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے اور بیٹے بھی زیادہ ہیں اس بنا پر ہم جہنم میں نہیں جا سکتے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر یہ فرما رہے ہیں اے مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ گوئے آکے ان کے جتنے رشتے دار ہوں گے سب سے ان کو توڑ کر الگ کر دیا جائے گا یعنی کوئی رشتے داری اس دن کسی کام نہیں آئے گی کل قیامت والے دن ہر نصب ہر رشتے داری ٹوٹ جائے گی سوائے ایک رشتے داری کے جس کا تعلق محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوا اللہ رب العالمین نے میرا بھئی ہمارا وہ تعلق بنا دیا ہوا ہے ہم آپ کے امتی ہیں اب لازم یہ ہے ہم اس تعلق کو کتنا بچا کر رکھتے ہیں کتنی اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں یہ ہم پر منحصر ہیں اب یہ بندہ جس کے سارے رشتے دار اس کے ساتھ موجود تھے وہ سارے اس سے الگ کر دیئے گئے اللہ رب العالمین فرماتے فَإِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اِذِمْ وَلَا يَتَسَاءَدُونَ جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو سارے نصب نامیں ختم کر دیا جائیں گے اور نہ ہی اللہ کسی سے یہ پوچھے گا کہ تو کس کا بیٹا ہے کس کا باپ ہے اور کس کا بھائی ہے اللہ رب العالمین نہیں پوچھیں گے چار معنی ہو گئے پانچمہ معنی میرا بھائی اس کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ لوگ جن بلتوں کو اور جن بزرگوں کو یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے ہاں چھڑوا لیں گے جیسے آج کا مسلمان بھی کہتا ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس دن فرمائیں گے وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجرِمُونَ آج کے دن اللہ گھو جاؤ آج کے دن تمہارا ان نیک لوگوں کے ساتھ تھڑا ہونا بنتا نہیں ہے اور ایک مقام سورہ یونس پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِعَا اللہ رب العالمین سب کو اکٹھا کریں گے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ پھر اللہ رب العالمین سب کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کے درمیان تھوٹ ڈال دیں گے اور مشرق لوگ اپنے معبودوں کو پکارتے پھریں گے اور معبود کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو عبادت کا حکم نہیں دیا تھا اللہ فرماتے ہیں جب جس کی عبادت کی ہوگی وہی مکر جائے گا کہ اللہ ہم نے ان کو اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا یہ وہ وقت ہوگا جب ہر بندہ گھاٹے میں پڑ جائے گا ہر بندے کا نقصان ہو جائے گا یعنی انسان اللہ کے علاوہ جس میں بھی توقع کرتے ہیں وہ قیامت والے دن اس کا ساتھ چھوڑ جائے گا چھٹا اور آخری معنی اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال و دولت پہ اپنی اولاد پہ توقع اور تقیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کھل قیامت والے دن بچ جائیں گے اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے گا یا ہماری اولاد ہمیں بچا لے گی یا ہم نے جو خواہشات کی ہوئی ہیں ہم نے سورہ سباہ میں یہ بات بھی پڑی تھی کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں مال دی ہے تو آخرت میں بھی دے گا رب العالمین اس دن ان کو الگ کریں گے کس چیز سے ان کی خواہشات سے الگ کر دیں گے یعنی ان کی خواہشات دھری کی دھری رہ جائیں گی اور وہ سارے کے سارے ان سے الگ کر دیے جائیں گی میرا بھئی یہ چھے کے چھے مانا جس قدر زلط اور رسوائش ہو کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ہی اس سے محفوظ فرما سکتا اور کوئی مانا ورنہ جو ہماری حرکتیں ہیں جو ہمارے اعمال ہیں ہم اللہ رب العالمین کو حساب نہیں دے سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میرا حساب کتاب آسان کر دینا میرے لئے آسانیا کر دینا سیدہ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ صحیح مسلم کی روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اتنی زیادہ یہ دعا کیوں کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرما عائشہ من نوکش الحساب اُدھ با جس کا حساب لے لیا گیا نا اس کو عذاب بھی ہو جائے کیونکہ جب اللہ نے حساب لینا اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما دے عمال اتنے نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جنت کا مقابلہ کر سکے یا اللہ کے سامنے لے جا کر کہیں کہ اللہ یہ والا عمل ہے جس پر تو ہمیں معاف کر دے اللہ کی قسم کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے لیکن اللہ کی رحمت کے ہم طلبگار ہیں اس کے امیدوار ہیں اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے